نیکسٹ جو آپ کا ٹاپک ہے that is herd immunity جو کہ بہت ادھا امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس یہ ایسی کیوں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ herd immunity انہوں نے بتایا وقت ہو رہا سو اس کے بعد پوچھا ہوا ہے کہ herd structure کیا ہوتا ہے اور اس کے herd immunity کے elements کیا ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے herd immunity کی definition اس کے elements اس کا structure اس کا mechanism سب کچھ اس کا بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے تو سب سے پہلے herd immunity کی definition آ جاتی ہے تو simple words میں آپ کو بتاؤں تو herd immunity کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک پورے گروپ کی immunity آ جاتی ہے کسی بھی population for example انہوں نے example دی ہوئی ہے کہ ایک community ہے کسی بھی area کے آپ community لے لیں اس میں سے اگر two third population immunize ہو جاتی ہے مطلب اس کے اندر immunity آ جاتی ہے two third population تو باقی جو one third population ہوگی وہ بھی immune ہو جاتے ہیں تو اس phenomena کو ہم کہتے ہیں herd immunity اب وہ natural بھی ہو سکتی ہے herd immunity create اور vaccination کے through بھی ہو سکتی ہے artificially بھی ہو سکتی ہے naturally کیسے ہوگی کہ ہمارا جو اپنا جو ہے innate immunity کے وجہ سے نا کیا ہوتا ہے کوئی بھی infection ہوتا ہے ہم recover کر جاتے ہیں تو that is actually natural اس کے ذریعے بھی herd immunity ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے vaccination کے through کہ جتنے ہم لوگ جو ہیں vaccinate کریں گے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ باقی جو population ہوگی ان کے اندر کیونکہ immunity آ جاتی ہے سب clinical cases ہو سکتی ہیں جیسے بھی تو اس طرح سے اگر two third population immunize ہو جاتی ہے ان کے اندر immunity آ جاتی ہے تو باقی جو one third population ہوتی ہے وہ بھی immunize ہو جاتی ہے تو اس immunity کا ہم کہتے ہیں herd immunity so what is herd immunity level of resistance of the community all group of people to a particular disease کسی particular disease پہ for example آپ لے لیں polio کی ایک disease ہے particular disease تو اس کی against جو level of resistance آتا ہے کسی بھی community کا جس میں group of people ہو سکتے ہیں تو community یا group of people کا وہ level of resistance کسی بھی particular disease کے حلاف تو اس کو ہم کہتے ہیں herd immunity اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی کیوں پوچھا ہوا ہے کہ elements کیا ہوتے ہیں herd immunity کے first element یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی herd میں کسی بھی community میں clinical اور sub clinical infection کتنے ہو رہے ہیں دوسرا یہ کہ ہم نے immunization کتنی کی ہے herd کی اور تیسرا یہ کہ herd کا structure کیسا ہے کچھ ایسی disease ہوتی ہیں جس میں herd immunity آ جاتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں herd immunity نہیں آتی تو وہ depend کرتا ہے کہ herd کا structure کیسا ہے تو herd کا structure کیا ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے points لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس human population کتنی ہے اس کا کوئی animal یا animal reservoir تو نہیں ہے اس کا کوئی insect vector تو نہیں ہے environmental factors اور social factors یہ سب یہ پانچ چیزیں مل کے بناتی ہیں herd structure اور یہ herd structure element ہے ہماری herd immunity کا جس میں ہم نے element ایک دیکھا کہ subclinical یا clinical infection immunization of herd اور herd structure ان تین چیزوں پہ ہمارے پاس base کرتی ہے herd immunity اب ہوت سوچیں ہمارے پاس ایک disease سمال باکس تھی ٹھیک ہے تو اس میں کیسے وہ eradicate کیوں ہو گئے کیونکہ وہاں پہ animal vector یا ہمارے پاس insect vector نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے environmental social factors سارے مل کے human population مل کے ان کے اندر جو subclinical clinical infections آ رہے تھے وہ زیادہ تر clinical ہو جاتے تھے easily ہم ان کو دیکھ سکتے تھے تو اس طرح کے بہت سے factors تھے جس کی وجہ سے small box eradicate ہو گیا immunity آگی لوگوں میں ٹھیک ہے تو یہ اس کے elements ہوتے ہیں اس کے herd structure ہوتا ہے جس پہ ہمارا depend کرتی ہے herd immunity تو یہ دونوں بہت important ہیں اس کے بعد انہوں نے mechanism بتایا کہ کس طرح سے herd immunity آتی ہے یہاں پہ انہوں نے ایک لکھا ہوئے کہ case reproductive number یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی infected animal single infected animal سے کتنے جو ہیں humans وہ ہیں infect ہو جائیں گے کہ ایک ہمارے پاس animal ہے جو کہ infected ہوا ہو ہے اس animal سے کتنے average number of humans جو ہیں وہ infect ہو سکتے ہیں that is case reproductive number اور یہ directly proportional ہوتا ہے density of susceptible hosts تو اگر ہم اگر ہم کیا کریں کہ وہ جو animal ہے infected ٹھیک ہے اس سے بچانے کے لیے ہم باقی وہ جو لوگ ہیں جن کو وہ animal infect کر سکتا ہے ان کی ہم vaccination immunization کروا دیتے ہیں تو کیا ہوگا obviously وہ animal ان humans کو infect نہیں کر سکتا تو اگر ہم وہ ہتم کر دیں تو یہ جو directly proportional آرہا ہے susceptible host کہ ان کے اندر وہ بیماری ہو سکتی ہے وہ بھی کام ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس case reproductive number جو ہوتا ہے وہ one سے کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ herd immunity آ گئی ہے next بتائم ہے کہ consequence کیا ہو سکتا ہے herd immunity کا تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ disease disappear ہو جاتی ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ smallpox ٹھیک ہے اس کے elements اس کے herd structure پہ depend کیا تھا کہ smallpox was eradicated because of the herd immunity اس کا consequence اس کا result یہ ہی ہوگا herd immunity کہ وہ disease وہاں سے ہتم ہو جاتی ہے community سے next topic ہے آپ کا immunizing agents ٹھیک ہے یہ آپ کے MCQs کے لئے important ہیں آپ کو پتا ہونا چاہے تین طرح کیا ہوتے vaccines ہو سکتی ہیں جو ہوتے ہیں produce ہوتے ہیں اور anti-sira جو ہوتے ہیں یہ animals سے produce ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم vaccine کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی definition ہم نے دیکھ لی تھی اور یہ بھی ہمیں پتا چل گیا تھا کہ یہ active immunity produce کرتے ہیں اس فیرومنو کو ہم کہتے ہیں vaccination اب types of vaccines کیا ہوتی ہیں یہ important ہیں viva point of view سے بھی types of vaccines کیا ہوتی ہیں تو live attenuated ہو سکتی ہیں killed vaccines ہو سکتی ہیں کو ہم inactivated بھی کہتے ہیں toxides ہو سکتی ہیں اور mixtures ہو سکتی ہیں combinations ہو سکتی ہیں تو آپ نے difference یاد رکھنا ہے کہ live attenuated vaccines toxides اور ہمارے پر جو killed vaccines ہوتی ہیں ان میں کیا difference ہوتا ہے تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سب کے اندر anti-genicity ہم نے maintain رکھنی ہوتی ہے anti-genicity ہم نے maintain رکھنی ہوتی ہے تاکہ immunity create ہو سکے لیکن جو live attenuated ان کے اندر ہم نے pathogenicity ہتم کرنی ہوتی ہے اور جو toxides ہوتے ہیں اس میں ہم نے toxides ہوتے ہیں بیکٹیڈیا کے ان کی toxicity ہتم کرنی ہوتی ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ان کے key points ہیں کہ جو live attenuated ہیں اس میں سے ہم نے virulence ہتم کرنی ہے جو ہمارے پر skilled ہیں ان میں سے ہم نے pathogenicity ہتم کرنی ہے اور جو toxicity اور toxides ہم نے آتی ہیں بیکٹیریل اگر vaccine بات کی جائے تو جو ہماری ہوتی ہے نا یہ bcg vaccine bcg vaccine یا typhoid vaccines ٹھیک ہے یہ live attenuated ہوتی ہیں اس کے لئے جو viral ہے اس میں polio vaccine live attenuated ہوتی ہے جو oral form ہوتی ہے live attenuated vaccines میں نے آپ بتایا کہ ان کی virulence حتم ہوئی ہوتی ہے لیکن multiply کر سکتے ہیں اب آپ کو پتہ ہونا چاہی live attenuated vaccines ہوتی ہیں multiply اس میں کر سکتے ہیں وہ organisms ٹھیک ہے اور اس کی single dose ہمیں چاہیے ہوتی ہے جبکہ polio ہوتا ہے نا اس کی live attenuated ہوتی ہوتی ہے اس میں ہمیں چار کترے مطلب 4 ڈوزز چاہیے ہوتے ہیں اس کے لابے یہ ہے کہ ہمارے پاس revered to virulent forms ہو سکتی ہیں پولیو میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ vaccine polio virus بن جاتا ہے تو virulent form میں واپس آ سکتی ہے اس کی virulence حتم کی ہوتی ہے اس سے ہمارے پاس پریگنٹ مومن کو نہیں دینے ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ دو اکٹھی جو live vaccines ہوتی ہیں وہ ہم نہیں دینی ہوتی اگر دینی ہوتی ہے نا اکٹھی نہیں دینی ہوتی آپ پولیو کو بھی بھی vaccine لگانی ہے تو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان میں تین weeks کا ڈیفرنس ہونا چاہیے اور sites بھی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے پولیو کا اگر ایک جگہ پہ لگایا تو اس کی جگہ چینج کر کے بی سی جی ویکسین کو کسی اور جگہ لگانا ہے اور ان کے درمیان میں جو وقفہ ہونا چاہیے وہ 3 weeks کا ہونا چاہیے اور ان کو ہم لگاتے ہیں انٹرامسکلر next we have the killed vaccine تو ان میں ہم نے اس organism کو مار دیا ہوتا ہے heat کے ساتھ یا chemicals کے ساتھ ان کو مار دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی pathogenicity ہتم ہو جاتی ہے لیکن ان کی جو antigenicity ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی example میں جو bacteria ہے اس کے اندر typhoid آجاتا ہے cholera ہے اور viral میں آپ کے پاس polio بھی آجاتی ہے اور rabies آجاتا ہے hepatitis بھی آجاتا ہے یہ ساری killed ہوتی ہیں اور جو killed vaccines ہوتی ہیں ان کو سب cutaneous بھی لگا سکتے ہیں intramuscular بھی لگا سکتے ہیں لیکن live it annuited تھی mostly intramuscular تھی اب دیکھیں difference live it انویٹڈ میں چاہیے ہوتی ہے لیکن جو in activated killed vaccines ہوتی ہیں میں اس میں 2 سے 3 doses چاہیے ہوتی ہیں جیسے آپ کو پتہ کو ویڈ کی جو ویکسین ہوتی ہے اس میں بھی ایک سے زیادہ doses لگتی ہے لیکن جو زیادہ فائدہ ہوتا ہے live vaccines ہوتا ہے اس کی بیکٹیریا یا کسی بھی organism کے ان کو ہم ان کی toxicity ہتم کر جاتے ہیں لیکن ان کی antigenicity maintain رکھتے ہیں اس کا mechanism کیا ہوتا ہے کیونکہ active immunity ہوتی ہے تو اس میں antibodies بنیں گی نا ان toxic جو ہمارے پر material ہوگا bacteria کے اس کو جو organism کا ہوگا اس کو neutralize کرے گا اس میں اگزامپل آجاتے جو آپ نے یاد رکھنی ہے diphtheria اور tetanus ان کے toxides available ہیں پھر combined vaccines آجاتے جس میں mixed بھی ہم گھتے ہیں اس میں امار پسی ہوتا ہے simply ہم administer کر سکتے ہیں ان کی cost بھی کم ہوتی ہے for example dpt کی vaccine جس diphtheria pertuses اور tetanus کا ہوتا dpt جس diphtheria اور tetanus just ہوتا mmr ہو سکتے جس میزل mums اور rubella ہے polyvalent vaccine کیا ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ جو ہوتے ہیں ایک species کے جو strains ہوتے ہیں ان کے against پولیو کے تین سیرو ٹائپس ہوتی ہیں ان سب کے against ٹائپس ہوتی ہیں ان سب کو کور کرتی ہے اس vaccine کم سے ہم کیا کرتے ہیں کہ vaccine لیتے ہیں اور اس ہی کو لگا دیتے ہیں ارگانیزم ڈیز سے لگاتے ہیں اس سے vaccination جو ہوتی ہے ایڈیومین vaccines کیا ہوتی ہیں کہ وہ سب سانس جو vaccines کے ساتھ ڈالتے ہیں تاکہ vaccine کا response ہے ایمین response وہ زیادہ اچھا ہے اور زیادہ اچھی antibodies بنے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ڈوز ہمیں دینی پڑتی ہیں اور تھوڑی سی quantity میں antigen ہم دیتے ہیں ساتھ میں ڈال دیتے ڈیووینٹ اس میں آجاتا ہے water in oil ya aluminum phosfit aluminum hydroxide تو اس سے اچھا response آتا ہے next ہمارے پاس آجاتے ہیں immunoglobulins vaccines immunoglobulins جو passive immunization provide کرتی ہیں پیچھے پڑھے ہیں toxoids vaccines live at annuated active immunization provide vaccines immunoglobulins passive immunization provide humans can be ڈی 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 جو ہوتا ہے نا ان کو ہم انٹی سیرا یہ انٹی ٹاکسنز کہتے ہیں سیرم کنٹیننگ انٹی بوڈی اور انٹی بوڈی از اپٹین فرم دے آنیمل جن کو ہم نے انٹی جن بغیرہ دی تھی ہیں وہ انفیکٹ ہو گئے تھے میکرو آگرنزم سے ان کے اندر سے انٹی بوڈی لے کن اینیمل سے تو ہم ہیومنز کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس کو انٹی سیرا کہتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے مونوویلنٹ ہو سکتا ہے پولی ویلنٹ ہو سکتا ہے مونوویلنٹ مطلب ایک انٹیجن کے گینسٹ ہوگا ایک سے زیادہ انٹیجن کے گینسٹ ہوگا سو آج تو ابھی ہمیں جو پڑھ رہے ہیں ٹوپکس اس میں ہرڈ ایمینیٹی پڑھ رہا اور ایمینیزنگ ایجنٹ پڑھ رہے ہیں ہرڈ ایمینیٹی آپ کیسے کی اس میں آتا ہے ایمینیزنگ ایجنٹس جو ہوتے ہیں نیکس میں ہم آگے سے کول چین سے سٹارٹ کرتے ہیں